جا کر دنڈا پرنام کیا ہے گرو جی یہ بتائی میرا جوگ شبل کب ہوگا اگو پی چند میرے مکشے سچی بانی ہوگی ارتنا تری بیہی دے ماں کہ کے بھیگ مانگ کے لیانی ہوگی گرو کیا گیا مانت تو مر گیا نہ مانت تو مر گیا مانت تو نو مر گیا بہت ماں کہنی پڑے سجنو گرو کیا گیا مانت تو مر گیا نہ مانت تو مر گیا کہ گرو کیا گیا پالن نہیں ہویا کرڑا سا جی کر گو پی چند جب اس اپنی پی آئی پاٹم دے کے محل کی طرف جاتا ہے اور دو دن پہلے اس پاٹم دے کو شپنا آیا تھا اس شپنے میں گو پی چند کو بغمابانی میں دیکھیا تھا دوہ بات سچی بڑن جی تھی آئیے کیسے الگ کیا الگ میران جان بیکشام بائی آج مجھے نظر تو اپنے پی آ جی آ رہے ہیں پی آ جی نہیں ناث کو پی چند ناث ناث کو پی چند آپ کب سے ناث بن گئے مہراج میں بابا جی بن گئی بابا جی ہاں کس سے پوچھ کے میری ماں نے بنوا دیا ماں نے بنوا دیا کیا ماں نے اپنے ایک بار بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم کہاں جائیں گے کیسے رہیں گے دیکھئے پاٹم دے بیکشا گھال دے تو ایسے کیسے گھال دو بیکشا گھال نہیں پڑے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جرور آپ نے کوئی نشا کر رکھا ہے نشا کوئے نہیں تمہیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ چھجے کے اوپر تمہاری ماں نہیں تمہاری رانی پاٹم دے کھڑی ہوئی ہے ایسے میرے لیے جو سادھو بن جاتا اس کے لیے تو نگری کی حرورت ماں کی سمان ہوتی اچھا اتنی جلدی سادھو نہ بڑن دوں گی پی آ جی سادھ پھیرے لے کے آئی تھی اگر جوگ ہی لینا تھا تو پھر شادی کیوں کی جب تو ایک ایک بیانی کی ہے دو نہیں کی ہے چار نہیں کی ہے پھر سوڑا سوڑا بیان کی ہے اب اتنی جلدی کیسے کوئی دکھت بن گی کیا لیک ہے لیک ہوتے کرموں کے لیک اور بیٹھی بیٹھی دیکھ بدا کیا کرنا تھے لیک یہی تک کے تھے جو یہی تک کے لیک تھے ہم ان کو مٹا دیں گے سنیے میری بارے ہی رے تڑے کھڑیا کیوں رکے مارے تُو چڑ جا جینے پرکے ہی رے ایک موٹھی مانے بکشیا چایے دے جا تلے اترکے تڑے کھڑیا کیوں لکھتے مارے چڑ جا جینے پرکے ایک موٹھی مانے بکشیا چایے ایک موٹھی مانے بکشیا چایے بکشیا چایے دے جا تلے اترکے یاد کریے اس دن کو پیا جی کون سے بین کو جب میں نے کہا کہ مجھے سپنا آیا ہے اور سپنا میں آپ نے جوگ دھارن کر لیا ہے اچھا آپ نے اس دن مجھے یہ کیا کہ تسللی دی تھی کہ رانی سپنے کبھی پورے نہیں ہوتے لیکن آج مجھے سپنا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے نظر آیا کس طرح مجھے 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 اوہ ہوں گا ہاں لیکن پھر ایب کیا ہوا پہلے جنم میں مو پھیڑ کے بھاگ رہے ہو کیا گنا چاہتی ہو سنوئے میری بات شباز ہیرے آدھم بچال توب دائی میری مد میں بھری جوانی ہیرے مو رکھنے دکھے اویا کرسے ہس کے کارٹ گھانی ہیرے میرے جبن کی جھال دٹے نا دار سمجھلے پینی ہیرے سورج کابی اردھروڑ کے ہو ایسی بیر بانی ہیرے بینا پتی کے اس دنیا میں ہو ہیرے سبر کا مکہ ہی لگتا ہیرے بینا پتی کے اس دنیا میں ہو ہیرے بینا پتی ہے ہیرے بینا پتی ہے ہیرے بینا پتی ہے ہیرے بینا پتی ہے ہیرے بینا پتی کے یہ سولہ سولہ رانی گھر میں کیسے رکھے گی لڑنا تو ساسودہ لڑے میرے تو مت نہ لڑے اچھا ہیرے تو میں بابا جی ہو گیا آپ نے کہا کہ میں سب سے بڑی ہوں سمجھدار ہوں چلو میں اپنی زندگی رو کے گزار بھی لوں گی پھر وہ پندرہ رانی کیسے گزارے گی اپنی زندگی اچھا میں کیسے دوں گی اس پتی کا پیار یہ تو جو پرماتما نے لکھ دی وہ تو اوٹنی پڑے گی اور بارہ بارہ کنیاں ہیں ان کا کنیاں دان کون کرے گا کنیاں دان بھی پرماتما کچھ نہ کچھ تو کراوے گا جن کے باپ مر جاں کنیاں دان نہیں ہوتا پھر جندے کو مرہا کیسے سمجھ لوں میں بابا جی بن گیا ہی ایسے کیسے بن گیا بابا جی کیا کہنا چاہتی ہے سر یہ میری بات ہیرے کدے کدے تھے میرے پی آجی راجہ چھتر دھاری ہیرے بزن کروے گروہ کی شیوہا یا بات سمجھ میں آری سورا رانی موس بٹھا دی کنیاں گارہ کواری اسے سب دھو کہ کے لاغ بتائی یہ کام کر دھر پاری کام کر دھر پاری پہلا مت تنے کیوں بیاہی تھی ہو موسیقی پہلا مت تنے کیوں بیاہی جڑے موڑ بان کے سر کے ہیرے اس بات کا ریا پھیسلا پوسر سے سورے کے موسیقی 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 کھڑے ہیں دل سام کے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے یہ تاری راہوں میں کھڑے ہیں دل سام کے ہم ہیں دیوانے تیرے نام کے آ میری آنکھیوں کے نور میرے دل کے سرور چاہے رہو دور دور خون میں پانا ہے جھرور میری راہوں میں دڑے ہیں دل کام کے ہم ہے دیوانے کے نام کے ہرے راجکرانیاں میرا پیا سنتوں کا داس ہو لیا ہرے سیوہ سکرم ہے ست پت کا اچھا ہرے تیرے بینہ دھارا نگری کا ستیا ناس ہو لیا شریتا گنات اپنے ست گرو کا چلا خاص ہو لیا چلا خاص ہو لیا ہرے نیوتے میں بھی جان گئی رہو ہرے نیوتے میں بھی جان گئی میرا پینڈا چھوٹے مر کے بھرا آنند کا دینے کیسے اٹھے جائیے اچھا پوٹے سبر کی بھروں کے اوہ ترہ رہا کے دور کے بارے جھر جا جینے مرے کے پوٹی بھڑے میں جان جائیے دے جا ترہوں ترہ کے بہت بہت نیوتے موسیقی